تے زندگی بھی رب دی مخلوقے موت و آیات تخلیقے مخلوقے او ذرا سوچئے رب قولو پوچھئے یا اللہ تُو زندگی کیوں بڑھائیے تے اے اللہ تُو موت کیوں پیدا کیتی ہے سمجھ رہا بات یہی موضوع میں ہے یا اللہ تُو زندگی کیوں بڑھائی تے پھر موت کیوں بڑھائی اچھا ایک گلد سو زندگی پہلے وے یا موت پہلے وے بولیں اچھا بول دے کوئی ایک دو سونا پہ بول دے باقیان پتہ نہیں نا اس واسطے موت پہلے وے کئی سمجھ دیں نا بھائی زندگی نہیں زندگی پہلے پہلے کے وے موت عزیزانِ گرامی آؤ میرے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کریے کائنات دیا مالکہ یا اللہ تُو موت کیوں پیدا کیتی ہے پھر تُو زندگی بھی بڑھائیے دوستہ زندگی پہلے نہیں بلکہ پہلے موتیں لے سن میرے رب دا قرآن پہلا پارا خالقِ کائنات اللہ رب العالمین حضرتِ انسان نو فرمایا اے انسان میرے رب نے فرمایا بھلا تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو اور تُو اٹیج کی جرت ہے کہ تُو سی رب دا انکار کرو تُو سی اللہ دا انکار نہیں کر سکتے یا اللہ کیوں میرے رب نے فرمایا وَقُنْ کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو وَقُنْ تُو کُمْ پھر تُو آنو مارسی زندگی دین تو بات پھر مارے گا بولو پھر اے جیری موت محمد شفیص آمرم مقبورنو آگئی ہے رب ہون اس موت دا ذکر کرے فرمایا تُو ما یمیتو کم پھر او تُو آنو مارے گا اس تو بات یا اللہ فرقی ہوئے گا کیا مر گیا مٹ گیا اللہ پاک نے فرمایا نَئِ نَئِ زُمَّ مَا يُحِيكُمْ او فر تُو آنو زندہ کرے گا ہاں بندیا ذرا اس بات پہ گوھر کر فرمایا مرن تو بعد پھر تُو آنو اس واسطے موت جوت توجہ کر موت تو بعد پھر زندگی ہے تے یا اللہ کیا پھر زندگی تو بعد بھی پھر مارسیں اللہ کریم نے فرمایا نَعْلَا مَا جِسْنے لے دوبارہ جندہ کرانگا تم مَا اِلَيْهِ تُرُ جَعُونَ پھر تُو سا لَوٹ کے اسے دی طرف آنا ہے اسے دی طرف جانا ہے رب دی بارگا دی اندر پیش ہونا ہے اس واسطے دوستہ مرانا لات تُر جاندہ ہے لیکن فنا نہیں ہوندہ مر کے مٹی دی اندر نہیں ملدہ تَعُونَ تَكَنْ وَلَا در حقیقت وہ کبھی ہم سے جدا ہونتے نہیں ایک پردہ موت جیڑی اس جہانے جو دوسرے جہان دی اندر لے جان دی یہ پتا چلے آ موت پہلے زندگی بول زندگی اوئے موت مٹ جان دا نام ہو ہے تَكَدھی میں یتنوں گھستل نہ دٹا جائیا قدھیو دیں آنکھ ہا دیں اندر سرماں店ہ نا لگایا جائیا قدھیو دیں بدن تَخشبوں نا لگائی جائیا قدھیو انوں نما کپڑا نا پہنایا جائے گا اوئے دوستہ موت مٹ جان دا نام نہیں ہے بلکہ ایک پولے عشقہ نے فرمایا ہے پول denganه کر کے جیدوں کا پرچ پہنچاں گے تو سرکار دادی دار نصیب ہوئے گا تو موت پہلے زندگی موڑ جڑے آنا مر گئے مٹی تو سنے مر گئے حسن سا دے تو مٹی چھ نہیں مل دے ساڑھے تے مرن تو باد بھی او بول مرن تو باد بھی آم میند کرنا حضور دی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں اور مومن دی میں گل کرانگا اللہ اکبر قبیر آجڑا میرے رسول دا سچا تے سچا غلاموں میں حضور نے فرمایا مشکات شریف دی حدیث میرے نبی فرما دینے قبر المؤمن مومن دی قبر کس نی قبر ذرا توجہو کس نی قبر مومن دی قبر تے مومن کون دائیں سچا مومن کونیں کامل ایمان والا کونیں میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدكم حتی اکونا احبہ الیہ مینو والدگی وولدگی والناس اجمعین میرے سرکار نے فرمایا کوہاں ڈیویٹوں اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک میں اپنی جان نہ لو پیارا اپنی مال اولاد نہ لو پیارا اپنے ماں باپ نہ لو پیارا بلکہ کائنات تھی ہر چیز نہ لو بات کے میں محمد نال محبت نہیں کردا ہر چیز نہ محبت پچھے تھے کملی والے نہ پیار پہلے بولو کملی والے نہ پیار پہلے میں پھر بندہ کامل ایمان والا بندہ ہے تھی اس ایمان والے دیواستے میرے نبی نے فرمایا قبر المؤمن مؤمن دی قبر مؤمن دی کیا چیز ہوں دی فرمایا رعوضہ تم مریاد الجنہ سرکار نے فرمایا مؤمن دی قبر جنت دیا باغا میں چو ایک جنت دا آئے آئے جنت دا باغے مؤمن دی قبر دی میں گل کر رہی ہوں اور فرمایا کافر دی قبر جہنم دے کڑیاں دے میں چو ایک جہنم دا گڑا ہے لہٰذا مؤمن دی قبر جنت دا ذرا اچھا جنت دا تو کے نئے قبراتے نہیں جانا چاہی دا مر کے مٹی وچ مل گئے میں کہا پاگلا تیرے مر کے مٹی دی اندر مل گئے ہونگے پر ساڑیاں والا ذرا توجہ کر میرے نبی نے فرمایا مشکات شریف دی عدیث حضور فرما دینے میرا جڑا امتی ہوئے تے قرآن حفاظ کر دیاں کر دیاں قرآن حفاظ کر دیاں کر دیاں دنیا تو رخصت ہو جائے انہوں موت دا پیغام آ گیا انہیں دا پارے پڑھے نے با میں پندرہ پڑھے نے او بچہ میری امت داگر قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں دنیا تو رخصت ہو گیا کار والے ہو دا جنازہ پڑھ کے کفن کا دے کے دفن کر کے واپس آجان دینے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمان دا فرشتے ہو اے میرے محبوب دا امتیے قرآن پڑھ دیاں حفاظ کر دیاں دنیا تو رخصت ہو گیا انہیں پندرہ پارے پڑھے سندنیا دے ویج پندرہ پارے باقی رہن دینے حضور نے فرمایا اللہ فرمان دا فرشتے ہو جاؤ کبر دی اندر جا کے انہوں باقی قرآن دے پندرہ پارے پڑھا دے ہو اے مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں در حقیقت وہ کبھی ہم سے جدا مرنے والے مرتے ضرور ہیں لیکن فنا نہیں ہوں دے توجہ کار فرمایا قبر المومن روضہ تنیر یادل جنہ حضور نے فرمایا مومن دی قبر جنت دا کہ ہوندہ دا سو جنت جانا چاہینا کے نہیں تو سا نہ بولے ہو ماں پہلے پتا تسی اتھاک تر اٹھ گئے ہو میں جو مردی کر دا رہا لیکن توجہ ہو جانا چاہینا کے نہیں جنت ہے جس نہ دل کرنا ہو بولے تے جیڑا آخنا میں نو جنت ہے لے سن جنت نہ ذکر تارک صاحب آگیا ایک جنت میں ڈے رب بڑھائیے ایک جنت رب دے رسول نے بھی بڑھائیے لے سن ذرا ایک جنت اللہ بڑھائی تے ایک جنت اللہ دے تُساں سوچی پڑ جائے گو جنت رب بڑھائی تے رب دے رسول کتھوں بڑھائی میں بیان کرنا توجہ عدیدانِ گرامی خالقِ کائنات اللہ رب العالمین نے ایک جنت بڑھائی جس جنت دا تذکرہ رب قرآن اچھ کر دائے فرمایا جنت تجری من تحتیح الانحار اے جنت میرے رب نے بڑھائیے یا رسول اللہ تُساں ایک جنت بڑھائیے فرمایا ہاں میں بھی جنت بڑھائیے کملی والے ہوں اوکیڑی جنتیں حضور نے فرمایا ماں بئی نبیتی و ممبری روضہ تُم من ریاض الجنہ سرکار فرمایا میں نے حجرے تو گھنکے میرے گھر تو لے کے تھے میرے ممبر تک جتنی میں جگہ ہے اے جنت نہ باگ ہے اے جنت نہ اے جس جنت نہ میں ذکر حضور دے والے نال کر رہے ہیں اے کتھے ہوئے مسجد نبی ہوئے اے سرکار نہ حجرہ پاکنے سامنے سرکار جتھو روزانہ آن دے آئے صبح ہوئی زور ہوئے لے ہوئی اثر ہوئے لے ہوئی مغرب ہوئے لے ہوئی عشاء ہوئے لے ہوئی جتھو آنا جانا ہے سرکار نہ دروازہ کھل دے ہو جرے دا ممبر تک آنے آئے جتھے بار بار مصطفیٰ دے قدم لگے اے جنت دا باگ باڑھوئی اے جنت دا انہ نے جتھے قدم لگن کہا دینے ہسی نبی دی مثالہ توجہ کر میں کہا توں کہ میں نبی دی مثال بن سکتا ہے اے جتھے تیرے قدم لگن زمین بھی پناہ منگ دی ہوئے گی اتنا بڑا گناہ گار اتنا بڑا پاپی میرے چھاتی تے پہ چل دائے اللہ رب العزت دی عظمت دی قسمیں جتھے میرے تے تیرے نبی دے قدم مبارک لگے میرا رب قرآن دے آخری پارا دے اندر سورة البلہ دچ پر ماندائے اللہ اقسمو بہاد البلہ اللہ اس زمین دیا قسمہ چکدائے اس جگہ دیا قسمہ اس شعر دیا قسمہ چکدائے جس زمین تے جس شعر دی اندر مصطفیٰ دے قدم لگے نے توجہ کر جتھے تیرے قدم لگن زمین بھی پناہ منگ دی ہوئے گی تے جتھے مصطفیٰ دے قدم لگے میرا رب اس زمین دیا قسمہ چکدائے لے عاشق مصطفیٰ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی لے تڑا پٹے آپ فرما دینے وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملاؤ کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم توجہ کر ایک جنت رب نے بڑھائی دو جی جنت رب دے مقصد کائناتیاں مالکہ اے تیرے معبوب دے غلام بیٹھینے سننا چاندینے علم حاصل کرنا چاندینے یا اللہ اے جنت تُو کیوں پیدا کیتی ہے کتے واسطے بڑھائی ہے میرے رب دا جواب آیا وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا سَانِحَانَ فرمایا جنت اُنہ مومنہ دے واسطے بے جڑے چنگے کام کر دیں اُنہ مومنہ واسطے جڑے بولو اے در توجہ رکھو جڑے چنگے کام کر دیں یا رسول اللہ اُنہ مومنہ نو جنتی خوش خبری سنا دیں پتہ چلے یا جنت حضور دیں تھوڑا اُچھا جے جنت سرکار دیں غلامہ واسطے حضور دا بے عدب تے گستا قدی جنت دیں اندر نہیں جا سکتا جنت بنایئے رب نے مصطفیٰ دیں غلامہ واسطے ایمان آلیا دیں واسطے پتہ چلے یا اللہ تُو جنت ساڑھے واسطے بنایئے لے تیرے کولو جنت منگ دینے دے جنت تُو بنایئی جے ساڑھے واسطے تے پھر سانو دے جنت سمجھ آرہی کوئی نہیں میں مختصرا بیان کر رہا ہوں یا اللہ دے جنت بنایئی جے ساڑھے واسطے اللہ فرمایا اے ڈی سوکھی اے ڈی سوکھی نہیں مل دی اے کل رکھ دی کرسی پان واسطے بڑے پاپل ملنے پون دینے بڑی تگو دو کرنے پون دینے چلت کی خیالیں اے بھی مل جائے گی فرمایا نہیں نہیں اے ڈی سوکھی نہیں ملنی یا اللہ بنای جے ساڑھے واسطے بھی پھر کنج کر کے دیں گا میرے رب نے فرمایا پہلے موت دیاں گا سمجھو میری گفتہ گو پہلے موت دیاں گا ماراں گا یا اللہ پھر فرمایا پھر تینوں کبر دی اندر جنازہ پڑھا کے دفن کر دیں گے مورے مولا پھر فرمایا پھر میں تینوں دوبارہ زندہ کراں گا میدانِ معاشر دی اندر میری بارگاہ دی اندر پیش ہوئیں گا ترازو پیا ہویا ہے تیری نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں جے اُتھے کامیاب ہو گیا تے جنت دے دے مانگا یا اللہ اے تے بڑا اوکھا کمیں پہلو مارسیں ماں باپ دی جدائی پھینا بھائیاں دا پیار سب کچھ برداش کرنا پوے گا اِنہ دی جدائی برداش کرنی پوے گی پھر میدانِ معاشر دی اندر کامیاب ہو گئے تاں تُو جنت دے دے گا فرمایا ہاں ہاں لے حضور دی بارگاہ دے جانے آو یا رسول اللہ رب تعالیٰ تے بڑے مر لیا تو بات جنت دے سی اُتھے بڑا اوکھا مقام ہے سوکھا مقام ہے نہیں ہے یا رسول اللہ تُسی کے میں جنت دے ہوگے فرمایا مرن دی لوڑ کوئی نہیں آئے 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 مرن دی لوڑ کوئی نہیں مرن میں دیا گا فرمایا آ اُٹھ کے آ جا ملک پاکستانے چون سونا لباس پہن کے آ خوشبو لگا کے آ ارے اس مقام تے آ ماں بینا بیتی و ممبری روزہ تُن نریا دل جنہ فرمایا اَتھے اوکھے کھڑا ہو جا اوئی جنت جانے تے میں مصطفیٰ جانا اینہا پوچھو تے اوتے رائے وینڈے چکے رکھے یا کھڑی شے کھڑی بلا رکھی ہوتے توجہ کہ مدینے میں چکے رکھے یا مے کہا کملیاتے نوحلے نہیں پتہ لگیا مدینے میں چکے رکھے یا اوہ مدینے میں چھدا دی خدای وستی ہے خدا دا مابوب وستا ہے حضور تشریف فرمانے تو کہنے مدینے نہیں جانا چاہیدہ اتھے کے ہی رکھے آؤ تو میرے گولد شریف دا تاجدار حضور پیر سید شاہ نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ تعالی اس امت نو سبق پڑھا گئے وَاِنَا وَلَدْ دھیان نہ کرنا بلکہ اِنَا لوگا نو جواب اے تینا لومتینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جدہ ذوقیں ہو پڑھ لے جدہ ذوق نہیں کوئی تکلیف نہیں دینی لومتینے کی تجلی سے لگائے اور یہ لو ہمیشہ لگائے رکھنا لومتینے کی تجلی سے ہاں لو مدینے کی لومتینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور توجہ کر کہ بلا پیر صاحب قبر داد کر کر رہے ہیں آپ فرما دینے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ارے ہم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو میں شر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ملکے ہم تو میں شر میں انہیں اللہ اکبر قبیرہ توجہ کر میں جنت دا ذکر کر رہاں مومن دی قبر جنت دا باگیں یا اللہ تُو موت پیدا کیتی ہے تُو زندگی بڑھائیے اے اللہ موت تے زندگی دا مقصد کیے میرے رب نے فرمایا قرآن پڑھ زندگی تے موت کیوں ہیں یا اللہ کتھو پڑھئے فرمایا انتیاں سفارہ پڑھا تے صورت الملک ذرا سامنے لا صورت کیا پیاری صورت ہے صورت الملک سرکار فرمایا صورت الملک جڑھا راتی سون تو پہلے پڑھ کے سونانا اپنے بستر تے جان تو پہلے صورت الملک پڑھنا نہ جڑا میرا امت تھی حضور فرمایا جدوں مر جاسی تے قبر سارے تنہا چھوڑ کے آ جاسن او قبر جتے ماں نہیں جانی جتے فیو نہیں جانا جتے فیرا نہیں جاندے سجن بیلی نہیں جاندے جتے تھیں یہاں پتر توجہ وہاں ڈاڑا مقامِ قبر تے آخرت نیا منزلہ میں چون پہلی منزل تے ڈاڑی منزلیں توجہ کر فرمایا جس ویلے اُتھے میرا امت ہی پہنچ جائے گا جی یا رسول اللہ تے فرمایا جی رسولت الملک پڑھن والا ہوئے حضور نے فرمایا ہے سورت الملک قبر دے اندر اس میرے امتی دی حفاظت فرمائے گی اے نو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لے گی توجہ کر اجراتی ڈرامے بے کے سونے یا فلمہ دے کے سونے یا نیٹ آن کر کے سونے یا او آن رہ جاندائے شہزادے سو جاندے نے کاش میرے نبی تے امتی کدھی میری تے تیری جنگی تی اندرے ہو جی رات آوے آ کدھی رب دا قرآن پڑھ دے سو جاندے کدھی نبی تے درود سلام پڑھ دے کاش کبھی ایسا بھی کوئی موقع تھا لیکن نہیں توجہ کر میں قبر دیگل کریا نہایت 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 عظمت والا مقام تے بڑا اکھا مقامیں اللہ اکبر قبیرہ جتے مانی جاندی باپ اے محمد شفی صاحب تر گئے نا چلے گئے نا ہکر لے گئے نا کوئی پتر نال جانا ہے جی کوئی قبرت جانا کہ میرا عظمت والا باپیں نا اے بھائی بیٹھن کوئی بھائی نال مرن واسطے تیار نہیں کوئی قبر وچ جان واسطے تیار نہیں میں پوئیٹ دین لگیا توجہ کر جتے مانی جاندی جس قبرت پھرا نہیں جاندہ جس قبرت چفیر نہیں جاندے عظم اکرباد چھوڑ کے آ جاندنے وہ اُتھے کملی والا والا مل کے اُتھے کملی والا آوے گا سانو کملی ہیٹھے چھپاوے گا سانو کملی نہ لے آکے سمجھا وے گا پڑو لا الہا کل میں تھی گونٹ پڑی جائے دیئے پڑی ایلا حق الہا الہا تے میرے پیر حضرت پیر سید جا نصیر الدین نصیر قلانی رحمت اللہ تعالی تے نو سبت بڑھو گے آہ فرما اے بندہ مومن یہ دو کبارتی اندر جامے گا ہاں حضور شاہ جی کی ہوئے گا فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی تے تصدیقیں کرائی ہاں تصدیقیں کرائی جائے گی تکتیر بنائی جائے گی پڑولا آج خدا داد کر کر اللہ دی قسمیں پاڑا دے پتھر بھی کل میں دانے ما شرج گوائی دین گے اے درخت بھی تیری گوائیاں دین گے پڑیئے لا لا حق ایلا ایلا کبارت ہور کسے نہیں آنا بی بی آمنہ دا مرنا مرنا مہمی ہے تے مرنا تُو سامی مرنا کہ کوئی نہیں ارادہ بولو بلکل کوئی نہیں او بھائی یہ ریپے بولدن کے ہاں ہے بلکل ہے ارادہ ہے یا نہیں ہے اس ساڑھے کولو کوئی نہیں پچھنا او جنہ کولو پچھ دیا او ہو رہا ہے او جنہ کولو کچھ آس او کوئی ہو رہا ہے میرے تے تیرے کولو نہیں پچھے گا کہ مرنا ہی کہ نہیں مرنا مرنا ضرور ہے مرنا تے واہ کھڑی دیا تاج دارا او شیر ایک بھی نہیں پڑھنا جڑے نادخانہ پڑھنا تے پورا کمپیوٹر ہے اللہ دا فضل ہے قرآن نے تری پارے بھی یہ تھے موجود ہیں تے جتھو آگ سوٹسو پڑھ سوان توجہ کرے میں بھی کہنا مرنا تُو بھی کہنے مرنا تے کھڑی دا تاج دار کی پیا کہندہ ہے فرما دینے مرنا مرنا ہر کوئی آکھیں تے میں بھی آکھا پر جس مرنے مجھے میرا دل بر راضی اس مرنے تو کی ڈرینہ سرکار فرمایا جسولے بندہ قبرج پہنچنا نا من کرتے نقیر آنے ہر بندے دی قبر دے اندر پہلا سوال کر دن آنوالیا مر ربوں کا تیرا رب کونے مختصر میرد کرا مر ربوں کا تیرا رب کونے جڑا مومن ہوئے گا جواب دے ہوئے گا ربی اللہ مینڈا رب اللہ فرشتے دوسرا سوال کر دن میری سرکار نے فرمایا مات دینوں کا تیرا بولے بولے تیرا دین کیا ہے کس دین کا ماننے والا ہے کیڑے دین دا پیروکاریں جڑا مسلمان ہوئے گا جواب دے ہوئے گا دین الاسلام میرا دین کتنے سوال ہیں جواب آئے بولو ایتا اللہ نو منن والا تے نالے کونے مسلمان ہیں تھوڑا جوچا بولو نا ہاں ایدہ دین کے خیالے چھوڑ نہیں سی دینا چاہیدہ فرشتے ہیں نو بھائی ایتا اللہ نو منن والا تے نالے مسلمان ہیں فر اللہ رب العزت دی عظمت دی قسمیں حلے او سوال باقی ہے جدے صحیح جواب تے نجات ہونی ہے سیرا فراب راب کرنہ نجات نہیں ہے توجہ کر میدانِ معاشر دی اندر بھی اوئی کمیاب ہوئے گا جڑا حضور دا غلام ہوئے گا کبار دے اندر بھی اوئی کمیاب ہوئے گا جنہوں میرے نبی دی پہچان ہوئے گی اوئے کملیا تیسرا سوال سن حضور نے فرمایا فرشتے پچھ دینے ما کن تا تکولو فی حق کے حاضر لجل یہ جو مرد ہے تیرے سامنے ان کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا دنیا میں گیا وقت گزر گیا کیا کہتا تھا جواب دیں سونی سورت دے بارے اے کونے پہچان نائے کے نہیں اینج نہ خوش ہوئے کرو بھئی سرکار کا برچانن اس کو کوئی شک نہیں سرکار کا برچانن پر سرکار بطور امتحان آنن اوہ نو خوشی ہو سی جیڑا قبر تیر رسول اللہ نو پہچان لیسی ہاں اس تو بات خوشی ہے جیڑا حاضر نو پہچان لیسی کہن والا کہ گیا ہوئے لوکی میں نو آن ڈراؤں دے تیارہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اس نے آن